اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل دل ہی تو ہے بہت ہی زیادہ لوگوں میں پسند کیا جارہا ہے آج کی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ موید ہسپٹل سے ڈسچارج ہو کہ گھر آ چکا ہے موید کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہر کرہاں سے موید کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے موید کی حالت دیکھی نہیں جاری اور دوسری طرف سبرینا جو کہ اپنے آپ کو اس ساری سیچویشن کا ذمہ دار سمجھتی ہے اور اسی گلٹ میں مبتلا ہے کہ یہ سب کچھ صرف اسی کی وجہ سے ہوا ہے اگر وہ نہ جاتی تو ایسا نہ ہوتا اور عبیرہ جس سے موید بہت زیادہ محبت کرتا ہے اب وہ موید سے ملنے سے کتر آ رہی ہے اور اسے بار بار صرف یہی خیال آ رہا ہے کہ اگر موید ٹھیک نہ ہو اور اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکا تو وہ کیا کرے گی ناظرین آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ موید سبرینا سے یہی کہے گا کہ تمہیں پتا ہے کچھ لوگ محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ محبت کو جیتے ہیں اور میں تو عبیرہ کی محبت کو جیتا ہوں جس پر سبرینا اس سے یہی پوچھے گی کیا آپ ہی بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں جتنی آپ کرتے ہیں موید اسے یہی کہے گا کہ بالکل کرتی ہوگی اور اگر نہیں بھی کرتی تو میری محبت اس کے لئے کافی ہے ناظرین سبرینا اپنے اس گلٹ کی وجہ سے موید کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ محبت کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے جبکہ دوسری طرف عبیرہ سبرینا کو محبت کے پاس دیکھ کے اور بھی زیادہ غلط فہمی کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور اسے ایسا لگ رہا ہے کہ محبت نے میری جگہ سبرینا کو دے دی ہے اور یہ بات عبیرہ حارون سے شیئر بھی کرے گی اور ناظرین یہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جب سے محبت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے عبیرہ حارون سے بہت زیادہ ملنے لگی اور ہر بات اسی سے شیئر کرتی ہے اور یہ بات سبرینا محبت سے پوچھے گی بھی کہ آپ کو آپی اور حارون کی دوستی پر کوئی اعتراض نہیں تو محبت اسے سمجھائے گا کہ محبت میں امتحان نہیں لیتے سبرینا جبکہ دوسری طرف عبیرہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی ہے آنے والی اپیسوڈ میں ہی ہم دیکھیں گے کہ عبیرہ اپنی امی سے باتیں کرے گی اور ان سے یہی کہے گی کہ اگر محبت ٹھیک ہو جاتا ہے پھر تو میں اس سے شادی کر لوں گی لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور ناظرین آگے آنے والی اپیسوڈ میں ہم یہی دیکھیں گے کہ عبیرہ سے محبت کے ٹھیک ہونے کا انتظار تک نہیں کیا جائے گا اور وہ جلد ہی یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ محید سے شادی نہیں کرے گی اور ایسے میں محید بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جائے گا اور صرف سبرینہ ہی ہوگی جو اس وقت محید کو سنبھالے گی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ